مائے کا ختم ہو جاتا ہے یہ کم ہی سننے کو ملتا ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ مائے کا ماں کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے سچ کہوں تو سسرال بھی ساس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے رہ جاتی ہے بس یادیں ان کی اوتہواروں کا کب کیا بنانا کیا تیاری کرنا ایک دن پہلے سے سبھی کو چتاؤنی دینا اچھا لگتا تھا کس موسم میں کون سے اناج بھرنا ہے کون سے پھل آنے والے ہیں کون سے سبزی آنے والی سبھی پتا رہتا تھا موسمی چیزیں کھانا چاہیے یہ بتانا ان کا اچھا لگتا تھا سماج کا کام ہو یا مندر کا ان کا مہندی لگا لینا اپنے سبھی گہنے بہو کو دے دینا اور یہ پہن لو وہ پہن لو ان کا یہ کہنا اچھا لگتا تھا ورت اپواس میں کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا چاہیے ان کا یہ بتانا اچھا لگتا تھا ان کی اس خوش رہو والی آشیش کی جو اپنے گٹھ جوڑ سنگ ان کے چرن سپرش کرتے ہی ملتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا ان کی اس دور درشتی کی جو میرے اپون خواہشوں کے ملال کو سانتونہ دیتے دکھتی کہ غم خانے سے دیڑ سویر سب مل جایا کرتا ہے اچھا لگتا ہے اس کی اس گھبراہٹ کی جو ڈیلیوری کے لیے اسپطال جانے کے نام سے تیار ہو جاتی پتا نہیں کیوں جی گھبڑا رہا ہے کہنا اچھا لگتا تھا ان کے اس الہانے کی جو بچوں سنگ سختی کے دوران سنایا جاتا ہم نے بھی تو بچوں کو پالا ہے کہنا اچھا لگتا تھا پہلے تو کوئی نہ کوئی ان سے ملنے گھر آیا کرتے تھے گھر بھرا رہتا تھا ان کا ہیوں اوٹ لے اور دروازے پر بیٹھنا اچھا لگتا تھا اب تو میں تہوروں پر اکثر مہندی لگانا بھول جاتی ہوں اب کوئی نہیں جو یاد دلائے اب اچھا نہیں لگتا اب کوئی تہوروں پر گھر آتا نہیں اب رشتہ داروں کا آنا بھی بند ہو گیا ہے گھر پر بڑے نہیں ہوتے تو اچھا نہیں لگتا سچی تو ہے ساز کے بعد سسرال بھی ختم ہو جاتا ہے سچ مچ ساز بھی تو ماں ہی ہے جس کے پاس ساز ہے وہ قسمت والے ہیں ان کی عزت کر لو ساز کبھی ہم بھی ساز بنیں گے بعد میں پچتان آنا پڑے دوستوں امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھنا نہ بھولیے گا